خیرت مند ہے ہمارا خیرہ ہمارا برکر اپنے لیڈر کی عزت کرانا چاہتا ہے ہمارا برکر اپنے لیڈر کی عزت جان بچانا چاہتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلفکار علی بھٹو کی فاسی کے بعد جس نے مٹھائی باتی تھی آج وہ پیپل پارٹی سندھ کا صدر ہے ظلفکار علی بھٹو کی فاسی میں جو لوگ شامل تھے زیاق اگر کتل تھا تو اس کی اس کبینہ میں بجل سے شورا میں یوسف رزا گلانی اس کا ممبر تھا وہ ان لوگوں کا وزیرحالہ تھا ہم اپنے کپتان کے لیے جان دیں گے ہم کھڑے رہیں گے ہم روکیں گے ہم اس کا قتل نہیں ہونے دیں گے انہوں نے تو جس نے ظلفکار نکلتے ہیں باہر سب جا کے بعد میں لٹک گئے شورا میں بن گئے ادھر بن گئے ادھر بن گئے اور اس کے بعد انہوں نے شہید رانی کو بھی بچا سکے اٹھار اکٹوبر کے ورکرز حشر تو دیکھو بینیفیشری یہ بیٹھے ورکرز کا پوچھو لیاری میں ورکرز کا جو حال ہے سوشل میڈیا پر ہو رہے ہوتے ہیں اور اس دن جس نے بچایا ظلفکار مرزا پتا نہیں کدھر بگایا آغا سراج رانی منسٹر نہیں ہے در بیٹھا ہوا ہمارا سپیکر ہے لیکن جو اسوہ مشرف کی ٹیم تھے چائیم ناصر علی شاہ صاحب زبردست وزیر سائی امتیار شیخ صاحب بی بی کے قاتل مشرف کے لوگ جام خان شورو مشرف کی ٹیم سائی ظلفکارنی بھٹو پر نام رکھنے والے کیولنگ میں ظلفکار شاہ صاحب شیعازی برادران اور والباب تھربارکر والے قاسل زراج سمرو سب یہ مشرف جسے آپ بی بی کا قاتل بولتے ہو اس کے لوگ ادھر بیٹھے ہیں ہم خیرت مند ہیں ہمارا خیرہ ہمارا برکر اپنے لیڈر کی عزت کرانا چاہتا ہے ہمارا برکر اپنے لیڈر کی عزت جان بچانا چاہتا ہے اپنے کپتان کے لیے جان بھی دیں گے جان بھی دیں گے اس کا قتل نہیں ہونے دیں گے چونکہ ایک حملہ ہو چکا ہے ہم غیرت مند لوگ ہیں جس کے اشاروں پہ جس کے پچکارنے پہ آپ لوگ چلے جا رہے ہو وہ پیچھے بھی نہیں پوچھا گا بھی نہیں آپ لوگوں کو جس کی پچکاریوں پہ دو محلاتیں بھاگ رہے ہو پوچھے گے بھی نہیں یہ امریکہ کسی کا یار نہیں ہے امریکہ کسی کا باپ نہیں ہے امریکہ نے کسی کو نہیں چلایا وہ مطلب کے لیے آتے ہیں اور لات مار کے چلے جاتے ہیں خیال رکھو خیال رکھو ویڈیو اس ہاؤس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سب کا ہاؤس ہے باقی اس کے نکلنے کے بعد کوئی گورنمنٹ ہے کوئی اپوزیشن ہے اس میں ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کو امید ہے کہ ہم ہمیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کی روایات ہیں ادھر سے ماشاءاللہ جو بہت سارے منسٹریوں بیٹھے ہوئے سسٹمز چلا رہے ہیں ان سے کوئی امید بھی نہیں ہے کہتا ہے اب انہیں امید بھی نہیں رکھ سکتا ان کا نظام اور ہوتا ہے اور نظام انہیں حتاب کتاب کے لوگ ہیں ان سے بات نہیں کرتے ہی ہم اس چیئر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے بات کی تو اسی ذرا مہربانی کرے گے مجھے بھی آپ پیسے ہی موقع دے دیں گے چونکہ میرے پاس مائک ہے اور کچھ نہیں ہے اس مائک کا صلاح ہوتا ہے کہ بجٹ سپیچ کی پانچ گھنٹے کی لاہور بھی جوا دیا کہ اس لئے لمبی نہیں کروں گا یہ نہ ہو کہ کل پھر لاہور سے پکڑ کے لیں جا بھی رہا ہوں لاہور میں تو اس لئے تھوڑی رکھوں گا امید ہے کہ آپ ذرا حسلہ کر کے یہ بھی سن لیں اور آپ بھی مجھے موقع دیں گے میرے پاس بالکل میں نے اس طفعہ بجٹ کتنا رکھا گیا تھا دوہ دار بائیس تریس کا سترہ سو تیرہ ارب اٹھاون کروڑ کا بجٹ ہے غیر ترقیاتی بارہ سو جوون کروڑ ہے ترقیاتی بجٹ چار سو فور ففٹی نائن بلین روپیز ہے پچھلے چودہ سال میں تقریباً ایک ہزار تین سو ایٹی نائن ارب روپے کا بجٹ تھا اٹھارہ تقریباً اٹھارہ ہزار چار سو آٹھ ہزار چار سو چودہ غیر ترقیاتی تھے اور تقریباً انیس سو بجٹ تھا ترقیاتی بجٹ تھا ایک بڑی تفصیل اس صوبہ سن میں جھیلی ہے اور اس دفعہ بھی بجٹ کا ایک گھورک دندہ ہے اور میری اس پہ میں لازم بات ہے کہ فلٹس بھی گئے ہیں آٹھے کا ایشو بھی چل رہا ہے مہنگائی کا ایشو بھی چل رہا ہے اور یہ پری بجٹ جو ڈسکیشن ہے اور ہمارے تھرڈ کورٹر اس پہ میں نے پوری بات کرنی ہے لیکن چونکہ میرے محترم دوست نے فاضل ہمارے وزیر صاحب نے بڑی تفصیل سے عمران خان صاحب پہ بات کی اور ہم نے کہا کہ ہم ان کے باہر کیوں کھڑے ہیں ہمارے ورکر کیوں کھڑے ہیں ہم زمان پاک میں کس لیے کھڑے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ورکر غیرت مند ہے ہمارا ورکر اپنے لیڈر کی عزت کرانا چاہتا ہے ہمارا ورکر اپنے لیڈر کی عزت جان بچانا چاہتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذلفکار علی بھٹو کی فاسی کے بعد جس نے مٹھائی باتی تھی آج وہ پیپل پارٹی سندھ کا صدر ہے ذلفکار علی بھٹو کی فاسی میں جو لوگ شامل تھے زیاق اگر قاتل تھا تو اس کی اس کبینہ میں بجل سے شورا میں یوسف رضا گلانی اس کا ممبر تھا وہ ان لوگوں کا وزیر اعلیٰ تھا ہم اپنے کپتان کے لیے جان دیں گے ہم کھڑے لیں گے ہم روکیں گے ہم اس کا قتل نہیں ہونے دیں گے انہوں نے تو جس نے ذلفکار نکلتے ہیں باہر سب جا کے بعد میں لٹک گئے شورا میں بن گئے ادھر بن گئے ادھر بن گئے اور اس کے بعد انہوں نے شہید رانی کو بھی نہیں بچا سکے اٹھار اکٹوبر کے ورکرز ہشارتہ دیکھو بینیفیچری یہ بیٹھے ورکرز کا پوچھو لیاری کی میں ورکرز کا جو حال ہے سوشل میڈیا پر ہو رہے ہوتے ہیں اور اس دن جس نے بچایا ذلفکار مرزا بتانی کدھر بگایا آغس راج درانی منسٹر نہیں ہے در بیٹھا ہوا ہمارا سپیکر ہے لیکن چوہ سوہ مشرف کی ٹیم تھے چائیم ناصر علی شاہ صاحب زبردست وزیر سائی امتیاز شیخ صاحب بی بی کے قاتل مشرف کے لوگ جام خان شورو مشرف کی ٹیم سائی ذلفکاری بھٹو پر نام رکھنے والے کیولنگ میں ذلفکار شاہ صاحب شیعازی برادران اور ورماب تھر بارکر والے قاسم زراج سمرو سب یہ مشرف جسے آپ بی بی کا قاتل بولتے ہو اس کے لوگ گزر بیٹھے ہیں ہم اپنے کپتان کے لیے جان بھی دیں گے جان بھی دیں گے اس کو قتل نہیں ہونے دیں گے چونکہ ایک حملہ ہو چکا ہے ہم غیرت بن لوگ ہیں انہوں نے تھی غیرت بن لوگوں کو بھگا دیا پیچھے کر دیا بی بی کے ساتھ ہی کہاں چلے گئے بھٹو کے ساتھ ہی کہاں چلے گئے کون ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ یہ مشرف کی باقیات اور زیا کی باقیات